اعلیاء اکرام میں اعلیاء ہے صرف اور صرف حضور سلطان العارفین ہی کا ہے آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حرکے طالب حق بود من حاضرم زیب تداتا انتہا یاکدم برم آ طالب بی آ طالب بی آ طالب بی آ طالب بی آ تار رسانم روزے والبا خدا کہ طالب تو سچے دل سے اگر میرے پاس آئے اور میں تجھے اللہ تعالیٰ تک نہ پچاؤں تو میرا باہو نام ہی نہیں ہے یہ دعویٰ صرف روح زمین میں حضور سلطان صاحب کا ہے اور یہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ مقام منفرد دولیاء اکرام میں صرف صرف حضور سلطان العارفین ہی کو ملائے بس اور آپ کے کروڑوں جو ہیں وہ کائنات میں مرید ہیں اور حضور سلطان صاحب کی جو درگاہ ہے وہ سب کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی تور پہ اللہ تعالیٰ کے جلبے ہوتے تھے اور لوگ حضور تموسیٰ جاتے تھے وہ سنتے تھے حضور سلطان صاحب کی مزار طالبان کے لیے ایسے ہی ہے وہ جب جاتے ہیں جس ارادے کے لیے وہ جاتے ہیں ان کے وہ ارادہ اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے کیونکہ سلطان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب ہونے کا لقب دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں اور ان کا اہل بیٹ سے اور پنیتن پاک کی کچڑی سے ہمہ وقت رابطہ ہوتا ہے اس لیے اثرکار کا اپنا یہ حکم ہے چے مسلم واچے کافر چے بانسی واچے بینسیب چے زندہ واچے مردہ کہ میری نظر میں سب انسان ایک برابر ہیں جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہیں کائنات کے اور کائنات کو بنانے والا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ایک ہے اس کی اہدیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے ویسے آپ کی یہ اصل یہ ہے کہ تمام مخلوق ایک ہو کے خدا کو یاد کرے آپ کا اصل بغام یہ ہے کہ آپ اپنے اصلی مالک حقیقی جو اللہ تعالیٰ ہے انسان ان سے غافل نہ رہے جو اللہ تعالیٰ ہے